جو سب سے پہلے جو بہت زیادہ ڈینجرس سیچویشن کریئٹ ہو گئی ہے کیونکہ ایک ٹائگریس نے تین لوگوں کو جنگل کے باہر آکے گاؤں میں آکے مار دیا ہے پہلا وکٹیم تھا امریش جو ایمیلیا گاؤں کا رہنے والا تھا اس کو مارا اس کے بعد دو وکٹیم مار ہو گئے ہیں اگر ہم نیوز چینلز کی تو میں اتنی باتیں نہیں سنتا ہوں کہ اس کے اندر کتنے فیکٹس ہیں حالانکہ ان کی ریپورٹرز وہاں پہنچھے ہیں کور کرتے ہیں اب ادھر وولف سے فرصت ملی نہیں تھی دو وولف سبھی بھی پکڑے جانے ہیں کل تک تو نہیں پکڑے گئے تھے وہ کہتے ہیں وہ تو الفا ہے جو جنتا ہے ابھی یا پکڑا نہیں گیا اور یہ ٹائگرز کی کیسز چالو ہو گئے اور کہتے ہیں کہ ایک نہیں کم سے کم آدھا درجن ٹائگرز جنگلوں کے باہر اس سمیہ آ گئے یعنی وہ بفر ایریا کے بھی باہر آ گئے ویلیچ ایریا کے اگل وگل ٹہل رہے ہیں کیوں ٹہل رہے ہیں اس کا کیا کارن ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی پانی نہیں گرہا ہے لیکن پور گری میں کی وہاں فلٹ آ گیا ہو یا فلٹ جیسے چچوئیشن ہو گئی ہو سب سے بڑی بات ہے جو ڈس اڈوانٹیج فورسٹ والوں کو ملے گا چاہے وہ کتنی بھی ٹرائپ کیمراز نائٹ ویچن کیمراز ٹرونز کیجز بیٹس یوز کریں ان کو ٹرائپ کرنے میں پر وہ جلدی آئیں گے نہیں شاید ایک کو پکڑا ہے شاید وہ بھی میں کنفرم نہیں ہے کیونکہ کسی نیوز چینل کو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا میں تو ان کے حساب سے اگر پکڑا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر اور کلنگز ہوئی ہیں جیسے اب کل کے بعد کیا ہوا مرے کو معلوم نہیں ہے آج کے بعد اگر اور یومن کلنگز ہوئی ہیں تو اس کا مطلب جو مین مانیٹر ہے یا اگر وہ پکڑ لی گئی ہے جو ٹائگرز واقعی مانیٹر تھی تو اس کا مطلب پھر بھی کلنگ ہوئی ہے یومن بینگز کی کانفلیکٹ چلی رہا ہے تو اس کا مطلب ایک ہاتھ دو ٹائگر اور بھی انسانوں کی طرف آ رہے ہیں سب سے بڑا ایڈوانٹیج ان ٹائگرز کو سیریہ میں رہتا ہے کہ وہاں شگر کین فیلڈ ہیں اور وہاں یہ چھپ جاتے ہیں ڈرون بھی نہیں اگر یہ بیٹھ جائیں گے ان کین فیلڈز کے اندر تو ڈرون بھی نہیں پکڑ پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ پرابلم برسات کی نہیں ہے یہ پرابلم اس ایڈیا میں ہمیشہ چلتی رہتی ہے بہت سے چیزیں فورسٹ کے باہر آ جاتی ہے اور بہت سے چیزیں فورسٹ میں تب کے رہ جاتی ہے میرے جو اپنے کونٹیکٹس نے انہوں نے بتایا کہ ٹائگر سائٹنگ جو نارمل ہوتی ہے مامسون میں جب باہر آ جاتے ہیں کہ اگر پری بیس جو ان کا ہے وہ ان کو نہیں مل رہا ہے ریگلر طریقے سے چاہے ہو تو دعا ہو چاہے ہو کسنپور میں ہیں تو ٹائگرس باہر بٹکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جس ریسارٹ میں بیفور لاسٹ یئر میں رکا تھا جون میں ہی جون کے سٹارٹ میں ہی جو میرے کو میں جہاں واک کرنے جاتا تھا ایک بہت بڑا ٹائگر کو جزن کے بعد دکھا ایک ٹائگرس نے تین لوگوں کو اور لڑی مار دیا تو ان میں سے ایک پریس تھا ایک سردار جی تھے اور ایک ایک میڈم تھی سردار نہیں میڈم تھی ان کو مار دیا تھا تو یہ تو بے پرو میں آ گیا تھا بہت سے ایسے کیس ہوتے ہیں جو باہر نکل کے نہیں آ پاتے ہیں تو امید کرنا ہے کہ کسی طرح یہ جو ٹائگرس باہر ہوئے ہیں یہ اور ڈینجرس ہے ورفٹ جو کلنگ کر رہے تھے انہوں نے کر دیئے ہیں اور ورف کا سنا ہے کہ کل ایک بچے کو اور اٹیک کیا ہے اور ایک بجرک کو اٹیک کیا ہے آپ کو جب بول دیا گیا ہے کہ آپ باہر مت سوئیے آپ آنگن میں سو رہی تھی اس لیڈی نے بتایا ماں نے آپ آنگن گھرا ہوا نہیں ہے تو آنگن میں گھس گیا سیدھے یعنی آپ اپنے کٹیا کے دروازے سے جوپڑی کی دروازے سے باہر آئے آنگن ہے آپ نے بوت کے رکھا ہوا ہے سب کچھ مٹی ہے وہ وہیں آپ گرمی کے قارن پنکھان کا رہتا نہیں ہے تو آپ بھار سو جاتے ہیں اور وہیں وکٹم ہو رہے ہیں سرکار بار بار منع کر رہی کہ بھار پلیز مت سوئیے ان دنوں اندر سوئیے بٹ وہ گاؤں آلو کی بھی بات سوچئے کہ اتنی گرمی اور امس میں وہ اندر کیسے سو پائیں گے تو سوچئے کتنی زبردست سیٹویشن ہوتی ہے جب اس طرح کے حالات پیدا کر دیا جاتے ہیں جنگل کے اندر اور اس کو کئی بار جانور کرتے ہیں کئی بار انسان خود اپنی غلطیوں کو شکار ہو جاتے ہیں تو آج اس کے علاوہ مولف کا ہو گیا ٹائگر کا ہو گیا ٹائگرز کی اور اپ ڈیٹ دوں گا ٹائگرز کے کیسز ابھی لیپرڈ کا بھی نکلا ہے کہ یہاں ہی پر ہمارا بنگی میں یہ لیپرڈ نے ایک انسان کے اوپر دو انسان کے اوپر اٹیک کر دیا تو یہ تو یوجول ہے تو یہ جروری نہیں کہ بھار سیریہ کیا اگل بغلی لیپرڈ دکھ رہا ہے لیپرڈ زیادہ تر بستیوں کے اگل بغلی دکھیں گے آوٹر ایریاز میں دکھیں گی جہاں ان کو معلوم ہے کہ یہ سیریہ میں ٹائگرز نہیں رہتے ہیں یہ ہمارا راز رہتا ہے تو ہم اپورچنٹی ملنے پہ بچے پہ اٹیک کر دیں گے ڈاکس پہ کر دیں گے بکری پہ کر دیں گے جو بھی ان کی ایک ریچ ہوتی ہے جنرلی کیٹیگرائز وہ کر کے رکھتے ہیں کہ ہم کو ان کو اگر یہ مل گئے تو ان پہ ہم اٹیک کریں گے ٹیک ہے دوسرا جو میرے کو لگتا ہے کہ جو چار بلف پکڑے گئے ہیں ان میں سے تین تو بہت چھوٹے لگ رہے ہیں سائز کے ایک شاید بھر گئی ہے جو مادہ آئے کہتے ہیں اور تین اگر وہ چھوٹے تھے جنرلی بلف کے بچے جو ہے ڈیسمبر جنوری میں پیدا ہو جاتے ہیں اگر مانتے ہیں جنوری میں بھی پیدا ہوئے ہیں آج سپٹیمبر ہو گیا ہے تو نو مہینے کے ہیں تین چار مہینے ان کو دکت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ملک کی فیڈنگ پہ رہتے ہیں فی میل کے دو مہینے تک اور دو دھائی مہینے کے بعد پھر وہ میٹ اٹنگ پہ آ جاتے ہیں اور اگر ایمپل پری نہیں ہیں ان کے پاس تو شکار اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ بھٹکیں گے گاؤں کے غل بغل اور کیونکہ اب ان کی خوراک زیادہ ہو گئی یعنی چار لوگ فیملی کے ایسے بڑھ گئے جن کو میٹ بھی الگ سے آپ کو کھانا ہے تو پہلے تو الفا جو تھا اور اس کی جو فی میل تھی وہ تھی اور چار بچے اگر ہیں وہ بڑھ گئے ہیں تو جو ایسے باپ کرے گا الفا میل کرے گا وہ ایسے ہی اس کی وائف کرے گی اور وہ ایسے ہی بچے کریں گے اور اس میں جو پکڑے گئے ہیں جیادہ تر چھوٹے لگتے ہیں سائز میں تو یہ سب میٹ ایٹنگ میں آ گئے تھے کوٹا ان کو زیادہ چاہیئے تھا مل نہیں رہا ہے پھر جو انسان پہ اٹیک کیا تھا ان کو تو لگ گیا کہ انسان کے ایم نسدیک آ گیا ہے اور بڑا ایزی پری ہے اور انسان کو مارنے لگے اور پھر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد مارتے ہی چلے گئے یہ بہت پہلے بھی کیس ہوا مجھے یاد ہے ناؤں میں کیس ہوا تھا کئی سار پہلے پرائبرلی میں اور یہ پورا جو بیلٹ ہے آپ ادھر سے چلتے ہو وولف یہاں ویلیبل ہے پھر آپ سنٹل انڈیا میں ناکور کے سائٹ جاتے ہو اس طرح رہتے ہیں تو وولف ہری جگہ رہتے ہیں ایسا نہیں ہے پورے انڈیا میں ملتے ہیں کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے وولف کو آپ مار نہیں سکتے کیونکہ یہ انڈے انجرڈ سپیسیز میں آ گئی کیونکہ ان کی تعداد بہت ہی کم ہو گئی ہے یوروپ میں وولف اٹیک کر رہے تھے یومن سی اوپر تو ان کو مارتے 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 یہ نوبت ہو گئی کہ ختم ہی کر دیا تو وہ سپیسیز ہی ختم ہو گئی یا بالکل ختم ہونے کے کگار پہ آ گئی تو گن لے کے مارنا آسان ہے بچانا بہت مشکل کام ہے اور بچانا یہ ہمارا کام رہتا ہے جتنے بھی وائڈ لائف لگوز ہے اوکے تو یہ تو ہو گئی چھوٹی سے کہانی پھر میں بتاؤں گا کیونکہ یہ اتنا ہوت کہانی ہے وائڈ لائف کے لیے کہ ادھر ورپ کی پریشانی سے ہم باہر نہیں آئے تھے ادھر ٹائگرز والا مسئلہ سامنے آ گیا لیکن پور گیری میں ٹھیک ہے اب ہم آپ کو آج تھوڑا سا میرے فادر کے نام بھی جو فاؤنڈیشن ہے رام دیو سنا فاؤنڈیشن فر سپورٹس وائڈ لائف لگوز اس میں ہم کیا کیا دیتے ہیں کچھ لوگوں کے میرے پات فون بھی آئے تھے اور اس میں کیا آپ دیتے ہیں ہم نے پروگرام میں دیکھا آپ کیا دیتے ہیں آج میں آپ کو اس آئیٹم پر لے کے چلتا ہوں کہ میں کیا کیا بناتا ہوں جیسے یہ کامفلاج کی ٹی شیٹس ہیں اس طرح کی ٹی شیٹس بناتا ہوں اس میں پھر اپنا ہمارا اکیڈمی یا وائڈ لائف چینل کا مہور لگتا ہے اب یہ سب سے پہلے آج آپ کو میں یہ دکھا رہا ہوں دیکھیں پہلے کپس دکھا دیتا ہوں یہ کپ آپ اکثر دیکھ چکے ہیں یہ میرا وائڈ لائف کا کپ ہے یہ دیکھیں بیکٹ ہونڈر جاز آف ڈینجر دیکھیں تو یہ میرا ایک وائڈ لائف کا کپ ہے یہ میرے وائڈ لائف کا سب سے پہلا بنا ہوا کپ تھا یہ سب سے پہلے میں نے بنایا تھا اور یہ ہی جیکٹ پہن کے میرا سب سے پہلے ویڈیو شوٹ ہوا تھا میں نے جو کیا تھا اپنے وائڈ لائف چینل کی تو یہ لپڈ کو آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ میرا سب سے پہلے کپ اس کے بعد تو بہت کپس ہیں کچھ تو آفس میں رکھے ہوئے ہیں یہ جو میرے پاس آفیلیبل تھے وہ دکھا رہا ہوں یہ میرے کرکٹ اکیڈمی کا کپ ہے یہ دیکھیں ابھیجید سنا کرکٹ اکیڈمی اور یہ ہمارا لوگو ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا دو ہاتھ مل رہے ہیں اور اس میں لگا ہے ابھیجید سنا کرکٹ اکیڈمی فور گلوبل ٹوگیدرنس گلوبل ٹوگیدرنس کا کیا مطلب ہے کہ ہم سب ساتھ ہیں نہ گورا ہے نہ کالا ہے نہ گریب ہے نہ ہمیر ہے نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے نہ سیکھیں کھلاڑی کھلاڑی یہ میں نے یہ چھنا ٹائٹل ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں یہ دیکھیں ہماری کرکٹ اکیڈمی کی کیاپ ہے بہت سندھر کیاپ یہ دیکھیں یہ کیاپس میں دیتا ہوں یہ جنرلی بنتی ہیں ہم بنا کے رکھتے ہیں اس کو اور ہر بچہ جو آتا اس کو کچھ جو کٹ ایشو ہوتا اس میں یہ کیاپ بھی انکلولڈ ہے ابھی تو میرے پاس کٹ بائگ نہیں یہ ہماری ہیٹ یہ جو ٹاپ پرفارمرز ہوتے ان کو میں دیتا ہوں اچھے امپائرز ہوتے ان کو میں دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پوری ہیٹ ہے اور یہ دیکھیں اس میں اندر تاول لگا ہوا تاکہ آپ کو پسینہ آئے تو یہ تاول پسینہ سوک دے گا اب ہم اتنے پٹارے سے کیا نکال رہے ہیں دیکھیں یہ یہ ہماری اکیڈمی کا ایک ڈیزائن ہے کلرڈ کا کیونکہ وائٹ بالز سے آپ جب کلتے ہیں تو کلرڈ ڈرس پہنتے ہیں یہ ایک ڈیزائن ہے یہ کالر کے ساتھ ہے میں کالر پیچھے کر رہا ہوں تاکہ آپ آرام سے یہ دیکھ سکیں یہ بڑے سائز کی ٹی شٹ ہے یہ ڈیزائن ہے اور پیچھے اس کے بلو ہے پلین بلو ٹھیک ہے یہ دیتے ہیں اور سندھا ڈیزائن ہے بہت ہی سندھا اور اسی میں ہمارا لوگو آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ تو ایک لوگیا اب یہ میں وائلڈ لائف کو دیتا ہوں یہ جو مٹیریل ہے بہت اچھا آج کل میں نے جس کو بھی دیا اس نے لائک کیا ہے یہ کامفلاج میں ہے اور اس میں یہ دیکھیں لوگو لگا ہوا ہے ہمارا یہ دیکھیں اور یہ آپ نے پہنا اور واش کر لیا آئیننگ کی جروت نہیں ہے واش اڈ ویئر یہ پورا اور سندھا یہ جنگل کا کلر ہے آپ یہ پہن کے جنگل میں جاتے ہیں نہ جانور پہ ڈسٹرپلز ہوگا نہ آپ زیادہ جلدی نظر آگے تو جانور بھی نزدیک آئے گا اگر آپ سفاری اپاری میں جاتے ہو یہ میرے اکیڈوی کا دوسرا ڈریس ہے یہ دوسرا ڈیزائن اس میں بھی کالر رہتا ہے یہ ہی ہمارا اکیڈمی کا میل ڈریس ہے جو ہم کلرڈ میں میں ہیں وائٹ بال میں پہلتے ہیں تو یہ ٹی شیٹ ہے دیکھئے پوری یہ بڑا سائز کا ہے اس کے بعد ہمارے مومنٹیز ہوئیں جو میں بہت پریزنٹ کرتا رہتا ہوں جب بھی جاتا ہوں یہ مومنٹو ہے ہمارے اکیڈمی یہ وائل لائف کا جس کو میں جن لوگوں سے ملتا ہوں اور میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ یہ ڈیزرپ کرتے ہیں تو پھر میں ان کو دیتا ہوں قریب یہ جیدہ تر قریب بچوں کو دیتا ہوں اور یادگاہ کے طور پہ وہ رکھتے ہیں اس کو اسی میں دوسرا بھی ایک مومنٹو رہتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت سندھر مومنٹو ہے میرا پوٹو ہے اور یہ ہے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا مومنٹو ہے ہمارا اب آئیے جو میں نے بلا تھا یہ دوسرا پیٹن ہے یہ بھی کامفلاج ہے یہ بھی میں دیکھ آیا تھا پینی ویپ گیا تھا کوربیٹ گیا تھا کس ان پر گیا تھا یہ سب میں وہاں پر گریب بچے جو ہے گاؤں کے ان کو دیتا ہوں وہاں کے جو رائیورز ہیں گائیز ہیں جو میرے ساتھ رہتے ہیں ان کو دیتا ہوں جو ستاف ہے ہمارے ہوتیلز کا یا جو جو میری ہمارے پاس رہتے ہیں اور سیوہ کرتے ہیں ہماری تو اپنی اکیڈمی کی طرف سے یہ ٹی شیٹ وائل لائف کی ہماری سب سے پہلے بنی یہ دیکھیں یہ سب سے پران اب میں نے یہ وائٹ میں بنانا پہلے بلاک میں تھی گرین میں تھی وائٹ میں تھی تو میں نے وائٹ میں بنانا کیونکہ لوگ کہنا ہے کہ جنگل کا گلر جو ہے کامفلاج وہی بناتا ہوں یہ ہماری کرکٹ اکیڈمی کا وائٹ ڈریس ہے دیکھئے تو یہ بن کے جب بچوں کو بڑھتا ہے تو میں کچھ حصہ اس کا نکال لیتا ہوں اور جو فاؤنڈیشن میں نے فادر کے نام پہ کھولی ہے اس پہ یہ تیسرا کامفلاج کا پیٹن دیکھئے تھوڑا الگ ڈیزائن ہے جس میں بھی آپ کو لوگوں نظر آئے گا یہ الگ ڈیزائن ہے یہ سب پہن کے آپ جنگل میں جائیں گے تو جنگل کے رنگ سے بلکل رنگ جائیں گے نہ جانور کو دکھت ہوگی ایسے اور بھی یہ بھی کامفلاج کا ایسے پیک ہو کے آتے ہیں یہ بھی کامفلاج کا ایک پیٹن ہے اور یہ دیکھیں اس میں لوگوں لگا ہوا دیکھیں ہماری وائل لائپ سان ایسے ہی یہ اکیڈمی کا راؤن نک میں بھی ہے یہ میں گفت کرتا ہوں بچوں کو جب میں سندر کھال گیا تھا وہاں پر ایک گراؤن ہے تو میں واضح تو کر کیا تھا کہ ٹینس بول ٹورنیمنٹ بھی کروں گا بچوں کو میں ٹرکٹ کی ٹپس بھی دیکھ آتا رہتا ہوں اور اب ہی میرے کو جو ہے لکنو ٹرکٹ سیشن نے درون چار اچار کا آوارڈ پیزم کیا تھا اب وہ تو میں ٹروفی بھی لائے نہیں ہو آفس میں دکھاؤ گا یہ ہمارا ونٹر کا جاکٹ ہے آپ جو بولتے دیکھئے یہ اس کی ٹوپی ہے یہ ونٹر کے لئے بناتا ہوں یہ ونٹر میں دیتا ہوں جو ضروری اچھے لوگ ہیں اس میں اپنے بچوں کو بھی دیتا ہوں جو اچھے پر فاررانس ہوتے ہیں اور گریب بچوں کو یہ بھاڑتا ہوں تو یہ فاؤنڈیشن کا مطلب ہی ہے کہ میرے فادر کی میمری میں یہ سب دیتا رہتا ہوں اور اس طرح کی بالے بھی دیکھے آتا ہوں یہ دیکھیں یہ کرکٹ کی بال ہے اور یہ ہمارا لوگو لگا ہوا دیکھئے یہ اب جید سنا کرکٹ اگر ایڈمی یہ تین سٹمز بنے میں دو ہاتھ ملتے ہوئے ہیں تو یہ بال ہوتی ہے اس میں وائٹ بال ہوتی ہے پنک بال ہوتی ہے یہ بالے بھی بچوں کو بھیٹ کرتا ہوں اگر میں کو لگتا ہے کہ وہ نہیں دی ہیں سب چھوٹے میں یہ کی چین ہے یہ بھی ہماری کرکٹ ایڈمی کی کی چین ہے یہ بھی میں بچوں کو دیتا رہتا تو یہ رام دیو سنا فاؤنڈیشن فورٹس وائل لائف لورز یعنی اس میں جیاد تر گاؤں کے بچے ایون بجرگ جو گاؤں میں رہتے ہیں کتنے ڈفکل لائف ہوتی گاؤں آلو کی وہ میں دیکھ چکا ہوں بہت نزدیک سے بچپن یہ تو کہیے کہ سولر آ گیا تگر سولر نہ ہوتا تو اندھر میں تھا لائم اور پٹرومیٹس اور ٹارچ سے چلتا ہے چاہے اور میرے ساب سے اول اگر گورنمنٹ کچھ ہوا ہے کہ کتنے گاؤں وہاں سے وستاپد کرنے گے یا ہٹا دیں گے خالی ہٹا دینا مقصد ہے پھر آپ وستاپد کریے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹائگر کا کور ایریا ہے تو پھر آپ ان کو وستاپد کریے اتنا آسان نہیں بہت موٹا بجٹ اور بہت پلاننگ کی ضرورت ہے کہ کون سے جگہ آپ ان کو دیں گے کہ وہاں اس طرح کا خطرہ رہ ہے یہاں تو آئے دن ٹائگر لیپر الیفنٹ آتے رہتے ہیں اور دکت ہوتی ہے اور بہت مشکلوں میں رہتے ہیں لاسٹ یئر ایک ٹائگر نے ایک ہی رات میں آٹھ گائے مار دی تھی کیونکہ اس نے ایک رات پہلے شکار کیا تھا دیکھ ایسے میں سمجھداری ہی ہوتی ہے اگر اس نے شکار کر کے ایک گائے کو ماری دیا ہے تو گرام آسیو کو یہ چاہیے کہ گائے کو سیکریفائز کر دیں کہ بھئیہ وہ لے جا کھیچ کے اور کھا لیں آپ سنٹیمنٹ میں اس گائے کو کھیچ کے لے آتے ہو رات کو برسات کی بات تھی رات میں لوٹ کے آیا اس کو ایک ٹائگر کے تو اس نے توڑا اور جبرن مار دیا اس میں سے اٹھا کے تو ایک چھوٹا بچیا لے گیا آٹ کو مار دیا میں نے وہ شاید ویڈیو ڈالی کہ ٹریکٹر ٹرولی میں فورسٹ والے آئے سب بوڈیز لات کے لے گئے اور وہ نظارت ہو گیا اس کے بعد نہیں آیا کہ ہمارے لئے خطرہ ہی سیریہ میں ہم نے اتنی کلنگ کر دی ہے بہت ایسا ہی وولفز کا ہے بہت دیکھئے ٹائگر لیپرٹ کی جو منوبرنگ ٹیریٹری ہے وہ سکسٹی کلومیٹر سیویٹی کلومیٹر ہو سکتی ہے بڑا ٹائگر ہے تو وولفز کو منوبر کرنے کے لیے دیر سو دو سو کلومیٹر بھی کم ہے وہ اتنا آگے بڑھ سکتے ہیں یہ جو دو وولفز کو ڈھون رہے ہیں اور یہ تو اچھی ٹیکنولوجی آگئی کہ آپ اوپر سے ڈرون سے سب ٹریک کر رہے ہیں دکھ جائے تو بہت اچھی بات ہے تین دن ہوئے دو پکڑے نہیں گئے تو سوچے کتنے چالاک جانور ہوتے ہیں کہ پورے گاؤں کے گاؤں لگے ہوئے ہیں ہجاروں لوگ لگے ہوئے ہیں کومبنگ میں فورس والوں کے ساتھ پولیس والوں کے ساتھ اور وہ پکڑ میں نہیں آرہے ہیں ایسے کئی کیسے ہوئے ہیں میں نے اسی ہی بتایا اس کا میک کاؤز یہ ہی ہے تو ایسے بہت سے کیسے دائیں کہ ریویز ہو گیا تھا والف کو اور پھر وہ آسان شکار ڈھوننے لگا جو انسان ہیں اور تیسرا کی یا تو وہ لگڑا ہو انجرد ہو اور خاص کر اگر آلف آرہ انجرد ہے تو وہ جو کرے گا یہ پیک آف والف بولتے ہیں یہ ایک جھٹھو کے کام کرتے ہیں تو جو ایک آلف کرے گا چاہے وہ فیمیل ہو چاہے وہ میل ہو وہی سب اگر ایک انسان ایک بچے پہ اٹیک کرے گا ایک تو سب اٹیک کر دیں گے اور پھر آج کی حدت تک جاتی ہے بہت انٹلیجن ہے دیکھ کم ٹو نو کی یہ بہت جب ٹائگر کو دیکھتا تو اوپر کھڑا ہو جاتا بہت بڑے ہیں اور انسان جب کھڑا رہتا ہے کتے لوگ مرتے کم مرتے جتنے لوگ شکار ہوتے ہیں جو لکڑی پیننے جا رہے ہیں جو عورتیں بیٹھ ہی رہتی ہیں آپ بیٹھے پوزیشن پہ ہیں تو ان کا شکار رہے ہیں بکوز یو آر آمس آنیمل تو وہ پیچھے سے آٹیک کرتے ہیں تو یہ جو لوگ بولتے نا کی ٹائگر جو ہیں انسان کی آنکھ سے رہتے ہیں اب ایک نارمل اگر آدمی ہے تب بھی پانچ فٹ کا ہے تو اوچھے ہی رہتا اور اچھے کاسے کوئی ہوں گے سالے پانچ فٹ ہو چھے پٹ وال لیتے تو وہ گھر آتے جیز میں نے بتایا سکم میں کی وات واس دو قوس کی وہ لیپر نے میرے اٹیک کرنے کی ہمت نہیں کی تو وہ سمجھ یہ ہے کہ میں چھوٹ تو کر سکتا ہوں پڑ پکڑ کے مار نہیں سکتا ہوں تو بہت انٹلیئنٹ ہوتے وہ تائگر سب انٹلیئنٹ ہوتے وہ کبھی بھی اٹیک نہیں کریں انٹلیئنٹ بہت بھوکا ہو انجرد ہو بیمار ہو تب تو پھر وہ اٹیک نہیں کریں تو امید کرتا ہوں آج کو بلوک تھوڑا سا الگ تھا جن کو میں گری بچوں کو دیتا ہوں آگے گائیڈ کو دیتا ہوں ویلیجز کو دیتا ہوں یہ میرے فادر کی میموری میں ہیں میرے فادر کی میموری کے علاوہ اس فاؤنڈیشن کے تھرو ہم بہت ٹورنمنٹ اپنی اکیڈمی میں ہمارے پاس وہ پریولیج ہے کرانے کا تو میں کراتا ہوں اپنے نانا جی کے نام اپنی نانی کے نام اپنے دادا جی کے نام اور میرا ایک طریقہ ہے میرے ایک کوش تھے مسٹر نیرو کپور تو ہمیشہ میں جب اپنے اکیڈمی میں بلاتا تھا وہ ہی کہتے تھے کہ ابجید لوگ اپنے بچے آج کل باپ کو نہیں پوچھتے اور آج کے ٹائم پہ دو جنریشن تین جنریشن کے اپنے فیملی والوں اس کو نمون کرتے ہیں تو یہ کلچر بہت اچھا ہے اور واقعی میرے کو یہ پسند ہے اور بکوز آہ ہمین اکیڈمی کہ میں کچھ کر سکتا ہوں ان کی میمری میں تو میں کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ بلوگ آپ پسند آیا گا اس میں وائیڈ لائیف کی تو بہت آج سٹوری تو نہیں ڈالی ہے کچھ فیکٹ بتائیں ٹائگرز کے بارے میں اور اپنے جو پروڈکٹ میں بناتا ہوں گریز جو بناتا ہوں اور دیتا ہوں جب بھی میں جاتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں میں کچھ نہ کچھ پریزنٹ کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ بتا نہیں سکتا ٹھیک ہے ناکپور جانے کا میرا پلان ہے کیونکہ میرے کو ایک دن میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا اپنا پرانا سکول دکھ گیا بشپ کورٹن بڑے سال وہاں کاتے ہیں نرس ریسی سے لے کے جب فادر وہاں پہلی پوسٹنگ میں تھے اور بڑی ممریز ہیں وہاں کی میری یعنی ولف کی بھی جو ممری ہے وہ ناکپور کی دفت گھر بڑا ہو گیا تھا بڑا چھوٹے میں بھی سیون لائن زیریہ بلکل ہل سے ملا ہوا تھا سیون تیز تو بہت جنگل تھا سیون ایری ہل تھا اوپر تھا انڈیبلپ تھا اس لیے دیکھتے ٹھیک ہے تو پلیس اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو اس سے جڑیے اور لوگ کو شیئر کریے سبسکرائب کریے تاکہ میں اور پوچسائیت ہوں اور سندر سندر ویڈیوز بنا کے آپ کو پرزن کریں آپ لوگ صاحب ہلی رہے بس یہی کام نہ ہیں اور تاگری شکریہ ڈیوز 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 موسیقی